اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ دروشیف کی پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سنا رہی تھی تو ابھی اسی کو کنٹینیو کروں گی یہ بہن کہتی ہے کہ جب ان روحانی شخصیت نے مجھے دم کیا تو اس رات میں سوئی جب نین سے اٹھی تو میری زبان پر قرآن شریف کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کا ایک حصہ جاری تھا جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ تو مجھے سے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا ہے اس اشارے سے مجھے کافی خوصلہ ملا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اشارہ دیا کہ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تیس سے پینتیس کروہ مرتبہ درود پاک پڑا تھا مجھے لگا کہ یہ اشارے میرے لیے ہی ہیں مجھے گائٹ کرنے کے لیے بس پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں درود شریف ہر وقت پڑھوں گی جب جب موقع ملے گا تب پڑھوں گی یعنی کسرت سے پڑھوں گی اس وقت تک میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں چیئر پر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی شدید بے چینی تھی میں سارا سارا دن گھر میں چلتی رہتی تھی خیر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ان اشاروں کو قبول کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ایک دن میں درود پاک پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے جیسے ایک سکرین چلنا شروع ہو گئی کہ جس پر مجھے ان لوگوں کا چہرہ دکھایا گیا اور ساتھ میں ان کا نام بھی پتایا گیا کہ جو لوگ میرے پر جادو کروا رہے تھے اور اب بھی مسلسل کروانے پر لگے ہوئے تھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے سکرین پر ساری سٹوری سنا رہا تھا یا دکھا رہا تھا کہ جب وہ لوگ جادو کرتے تھے تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کس طرح ہوتا تھا اور کب کب ہوا اس واقعے کے بعد یہ ہونے لگا کہ مجھے جادو سے جو بلائیں میری طرف بھیجی جاتی تھی جو چیزیں بھیجی جاتی تھی وہ مجھے نظر آنے لگی میں کافی ڈری بھی لیکن درود پاک مزید کسرت سے پڑھنے لگی مجھے ایسی لگا کہ یہ چیزیں مجھے بس لیے نظر آنے شروع ہو گئی ہیں تاکہ مجھے دھرایا دھمکایا جائے اور میرے حوصلے کو توڑا جائے اور مجھے اس قدر خوف زدہ کر دیا جائے کہ میں درود پاک پڑھنا چھوڑ دوں لیکن میں درود پاک پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی نہ ہی میں نے کوئی گیپ ڈالا ایک دن میں درود پاک پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ یہ تمام چیزیں جو کبھی باری باری اکیلے میں مجھے نظر آتی تھی یہ سب ایک دم میرے سامنے آگئے یہ سب اکٹھی ہو گئی میرے سامنے بیٹھ گئیں ان چیزوں میں مجھے ہر شرکیہ مذہب کا نشان نظر آ رہا تھا اور وہ سب مل کر مجھ پر ہس رہی تھی اور میرے درود پاک کا مزاک اڑانے لگی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے مجھ میں اتنی حمد آگئی اور میں نے ان بلاؤں یا چیزیں جو بھی کہلیں ان کو خوب باتیں سنائیں کہ خبردار جو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا دروشف کے بارے میں کچھ بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھے اپنی جان اپنے بچوں فیملی سب سے زیادہ عزیز ہے اور میں تمہوں کی جان لے لوں گی اگر کسی نے بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کا کوئی لفظ بولنے کی کوشش بھی کی یہ باتیں سب میں حقیقت میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کچھ دیر کے بعد یہ تمام سین ختم ہو گیا میں درود پاک پڑتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اور پھر مجھے ایک دم اتنا خوبصورت احساس ہوا کہ جیسے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تو نہیں دیکھا لیکن یہ احساس اتنا سٹرونگ تھا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسوں نکلتے جا رہے تھے درود پاک مسلسل میری زبان پر جاری تھا اور میرے ہر طرف ایک خوشی کا سماسہ محسوس ہوتا تھا میرا دل دماغ ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے میری اس محبت کے صدقے جس میں میں نے ان بلاؤں کو ڈانٹا تھا انشاءاللہ باقی کی کہانی نیکس ویڈیو میں بہت سارا دروشف پڑھیں لوگوں کو دروشف پڑھنے کی دعوت دیں اگر کوئی آپ کی دعوت دینے پر دروشف نہ پڑھے یا آپ کا مزاک اڑائے کسی بھی طرح کا تو آپ نے حمد نہیں ہار لی بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دروشف پڑھ کر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحے ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب بتا کریں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ